حضرت عمار کہتے ہیں میرے اللہ کی قسم دو اوٹ لائے گئے ایک اوٹ کو میری ماں کے ایک پاؤں سے باندھا گیا دوسرے اوٹ کو میری ماں کے دوسرے پاؤں سے باندھا گیا فرماتے روپی دت بہی نبائی رین میری ماں کو دو اوٹوں کے درمیان میں رکھا گیا اور پھر ایک اوٹ کو ایک طرف چلایا گیا دوسرے اوٹ کو دوسری طرف چلایا گیا حضرت عمار کہتے ہیں میری اپنے آنکھوں سے دیکھا میری ماں کے پاؤں کے پرکشے کبھی ادھر اڑے جا رہے کبھی ادھر اڑے جا رہے حضرت امار کہتے جب میں نے گھوڑ سے دیکھا میری ماں کے دونوں پاؤں الگ ہوتے ہیں اور آپ کی شرمگاہ پر بڑچے پر بڑچے بڑچے پر بڑچے مارے جاتے امار کہتے میں نے آپ پہ آنکھوں کو بند کیا اور کہا اللہ یہ کیا معاملہ کہتے جب آنکھوں کو کھولا تو میری ماں اللہ کو پیاری ہوتے تھے میری ماں شہید ہو گئی تھی حضرت سمیہ کا جب حضرت سمیہ کو وہ کھولے میدان میں لائے گیا اور کیا جملہ کہا اکفوری بھی محمدی ایک بار کلمے کا انکار کر دے یہ کہتے کہ میں لا الہا بولو اللہ محمد الرسول اللہ اس کا انکار میں کلمہ نہیں جانتی ایک بار کہہ دے اکفوری بھی محمدی ایک بار محمد کا انکار کر دے حضرت سمیہ وہ مانو میں کہ بہت ماریں گے مگر زمان پر لا الہ محمد الرسول اللہ کسی نے آنکہ مشورہ دیا سمیہ بہت ماریں گے یہ لوگ بہت ماریں گے تم عورت ہو اور اچھا حضرت سمیہ کو لٹایا ہے ان کے جوان بیٹے حضرت عمار کو درک پہ لٹایا ہے سوچو وہ ماں اور بیٹے کا جو رشتہ ہے اللہ کی قسم باپ اور بیٹے کا وہ رشتہ نہیں ہوتا جو ماں اور بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے ماں کو زمین پر لٹایا گیا ہے بیٹے کو سولی کے تختے پر لٹایا ہے بیٹا وہاں دونوں ہاتھ اس طریقے سے باندے ہوئے کھڑا ہے ماں زمین پر لٹی ہوئی ہے اور کوئی آ کر سمیہ کو کہتا ہے یہ لوگ بہت ظالم ہیں بہت تمہیں ماریں گے بس ایک بار کلمہ کا انکار کر دو کلمہ کا انکار کر دو اور کہہ دینا کہ میں ہوش میں نہیں تھی تو میں نے انکار کر دیا حضرت سمیہ نے جواب دیا ابھی تو ہوش میں آئی ہوں پھر مجھے بے ہوش کیوں کرتے ہو ابھی تو ہوش میں آئی ہوں کہ مجھے میرا اللہ سمجھ میں آگئے مجھے میرے نبی سمجھ میں آگئے محمد الرسول اللہ اور حضرت سمیہ نے فرمایا رضی تو باللہ کی ربہ میں راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے و بالاسلامی دینہ میں راضی ہوں اسلام میرا مذہب ہے و بمحمد النبیہ اور میں راضی ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے میرے دوستوں مارنے والوں نے مارنا شروع کیا حضرت سمیہ ایک عورت تھی لیکن مارا مارا حضرت امار کہتے ہیں میں میری ماں کو دیکھتا تھا وہ مارتے ہیں سج بتاؤ کون بیٹا برداشت کرے کہ اس کی ماں کو مارا جاتا ہو آج ہماری ماں یا تو ہوگی یا قبر میں ہوگی لیکن زندہ ہوگی تو بھی ماں یاد آتی ہے اور اگر ماں قبر میں گئی ہے تو بھی ماں یاد آتی ہے کس کو گھوارا ہوگا کہ میری ماں کو اس طرح مارا جائے اور حضرت امار کیا کہتے ہیں میں اس سے لٹکا تھا اور میری زبان پر ایک ہی بات ہی یا امہ یا امہ یا میری ماں کہتے ہیں میری ماں کی جب نظر مجھ سے ملتی تھی حضرت امار کہتے ہیں میں کہتا تھا مجھے کوئی تکلیف نہیں ماں مجھے کوئی تکلیف نہیں تو میری طرف مت دیکھ ماں تجھے یہ لوگ مارنا چھوڑ دے وے حضرت امار کہتے ہیں وہ کیا منظر تھا میرے مقدر میں یہ دو اوٹ لائے گئے بولو کتنے اوٹ لائے گئے تو حضرت امار نے سوچا کہ اب میری ماں کے اوپر سے یہ اوٹوں کو چلائیں گے میری ماں کمزور ہے لاغی رہے ہاں یہ اوٹوں کو اس کے اوپر سے چلائیں گے لیکن اوٹوں کو نہیں چلائیا حضرت عمار کہتے ہیں میرے اللہ کی قسم دو اوٹ لائے گئے ایک اوٹ کو میری ماں کے ایک پاؤں سے باندھا گیا دوسرے اوٹ کو میری ماں کے دوسرے پاؤں سے باندھا گیا فرماتے روبی دت بھائین بھائی رہن میری ماں کو دو اوٹوں کے درمیان میں رکھا گیا اور پھر ایک اوٹ کو ایک طرف چلایا گیا دوسرے اوٹ کو دوسری طرف چلایا گیا حضرت اممار کہتے ہیں میری اپنے آنکھوں سے دیکھا میری ماں کے پاؤں کے پرکچے کبھی ادھر اڑے جا رہے کبھی ادھر اڑے جا رہے حضرت اممار کہتے ہیں جب میں نے گھوڑ سے دیکھا میری ماں کے دونوں پاؤں الگ ہوتے ہیں اور آپ کی شرمگاہ پر بڑچے پر بڑچے بڑچے پر بڑچے مارے جاتے عمار کہتے ہیں میں نے اپنے آنکھوں کو بند کیا اور کہا اللہ یہ کیا معاملہ کہتے ہیں جب آنکھوں کو کھولا تو میری ماں اللہ کو پیاری ہو دیتی میری ماں شہید ہو گئی تھی حضرت عمار کہتے ہیں اب ماں نہیں رہی اب یہ لوگ مجھے ماریں گے اور میں مرنے کو تیار تھا جب میری ماں نے کلمے کوئی تیرا مضبوط پکڑا تو حضرت عمار کہتے ہیں میں تو اسی ماں کا دودھ پیا ہوا تھا میں تو اسی ماں کا دودھ میرے بدن میں تھا سمیہ کا دودھ میرے بدن میں تھا حضرت یاسر کا لہو میرے بدن میں تھا میرے اببہ بھی گئے میری اممہ بھی گئی لیکن حضرت اممار کہتے ہیں مجھے اچانک یاد آیا کہ یہاں یہ جو کچھ ہو رہا ہے میری ماں کے ساتھ ہوا میرے اببہ کے ساتھ ہوا اب میرے ساتھ ہوگا تو میرے نبی کو کون خبر دے گا اس لیے یہ لوگ جب حضرت اممار کو وہ سولی کے دختے سے نیچے اتارے اور کہا تم انکار کر دو کلمہ کا نے تو جو ماں کا حال ہوا وہ تمہارا حال ہوگا حضرت اممار نے کلمہ کا انکار کر دیا بلو کلمہ کا انکار کر دیا جیسے انکار کر دیا انہوں نے چھوڑ دیا چھوڑ دیا حضرت اممار دوڑے دوڑے روتے روتے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے اور جاتے جاتے یہ نہیں کہتے ہیں جا کر سب سے پہلے کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا ایمان ختم ہو گیا اللہ کی رسول میرا ایمان ان لوگوں نے لے لیا میرے سے ایمان کا سعودہ کروا دیا اور اللہ کی رسول اللہ کی قسم میں ایمان کا سعودہ نہیں کرتا اگر میری ماں نے جان دی ہے میرے اباں نے جان دی ہے میں بھی جان دے دیتا اگر میری ماں سمیہ اللہ سے محبت کرتی اگر میرا اباں یاسر اللہ سے محبت کرتے میں عمار بھی اللہ سے محبت کرتا لیکن نبی صرف آپ کو بتانے کے واسطے آیا اور میں نے کلمہ کا انکار کر دیا لیکن صرف آپ کو بتانے کے واسطے آیا ہوں کہ میری ماں کے ساتھ ایسا کیا میرا اببہ کے ساتھ ایسا کیا اور جو مدینہ کے منافقین تھے انہوں نے تو آواز اٹھانا شروع کر دی امار کا ایمان ختم ہو گیا امار کا ایمان ختم ہو گیا قربان جاؤ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سنا سمیہ کے بارے میں سنا ان کے اببہ حضر یاسیر کے بارے میں سنا ہمارے نبی ایسے امار کو لے کر آئے کعبے کے پاس لے کر آئے اور آ کر کہا یہ میرا ہاتھ امار کے ہاتھ میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرا ہاتھ امار کے ہاتھ میں اور سنو آج نبی اعلان کر رہے انہا امارا قد ملع ایمانا من قرنیہی الہ قدمیہی امارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم مکہ والوں سنو امار نے صرف مجھے بتانے کے واسطے کلمہ چھوڑا باقی اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ امار سر سے لے کر پاؤں کے ناخندت سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخندت اللہ نے سارا ایمان امار کے اندر بھر دیا ہے انہا امارا قد ملع ایمانا امار میں ایمان بھر گیا کہاں سے بھرا من قرنیہی سر کے بالوں سے لے کر الہ قدم ہی پاؤں کے ناخندت اور اسی وقت آیت کریمہ آتی ہے کہ امار کے ایمان کی گواہی زمین پر نبی دیتے ہیں تو امار کے ایمان کی گواہی اللہ آسمانوں پر بھی دیتا ہے آیت کریمہ آئی اللہ نے فرمایا زبان سے کہہ دیا کہہ دیا لیکن دل کو پھار کے دیکھو تو امار کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرے دوستو ایسی محنتوں سے ایمان ہمارے گھر میں آیا اگر قیامت میں حضرت سمیہ نے ہم کو پوچھا کہ میں تو ہوش میں آئی تھی اور میں نے مصطفیٰ کا دھامن تھاما تھا تو تو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا تجھے تو نبی کا چہرہ بھی پسند نہیں تھا تجھے تو نبی کا اٹھنا بیٹھنا بھی پسند نہیں تھا آج میرے دوستو یہ کھان کا کیوں قائم ہوئی کیا ضرورت تھی اس کی کیا تھا اس میں میرے پیارو اللہ کی قسم اللہ میرے شیخ کی عمر میں برکت عطا فرمائے میرے شیخ جو فرانس میں رہتے ہیں حضرت شیخ سلیمان مغلیہ کئی دینوں سے وہ مجھے بیٹا کہہ کے پکارتے ہیں بیٹا ایک مجلس ہو جائے ایک کھان کا ہو جائے امت کا ایمان بچ جائے کئی مرتبہ کہنے کے بعد میرے جیسے نالہ ہے حالانکہ میرے شیخ جو ہے ایک اللہ کے ولی نے مفتی صفی اللہ ایک اللہ کے ولی نے نام انہوں نے منع کیا لے وہ مدینے پاک میں روزہ مبارکہ کے پاس مراقبہ کر رہے ہیں ایک اللہ کے ولی وہ مدینے میں نبی پاک بولو صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارکہ اللہ ہم سب کو وہاں جانا نصیب فرمائے تو وہاں مراقبہ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے مراقبہ میں دیکھا ایک کرسی پر حضرت حبوبکر بیٹھے ہیں ایک کرسی پر حضرت عمر بیٹھے ہیں اور ایک کرسی پر میرے شیخ کے شیخ حضرت مولانا غلام حبی بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں میں نے خواب میں مراقبے میں دیکھا کہ تینوں مشورہ کر رہے ہیں کہ اب زمانے کا کتب کس کو بنایا جائے گا تینوں مشورہ کر کے کہتے ہیں اور میرے شیخ کا نام لیتے ہیں کہ شیخ سلیمان مغلی عدامت برکاتہم کو کتب بنایا جائے گا اور تینوں آپس میں مشورہ کر کر کہتے ہیں یہ وہ کتب بنیں گے کہ اگر ان کی تربیت ہوتی ہے تو مدینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تربیت ہوگی اب اتنے بڑے اللہ کے ولی انہوں نے مجھے کہا یہ کھان کا قائم کرو یہ سلسلہ نقشبندیہ کو قائم کیا جائے آج ہم یہاں کیوں جمع کیوں ہے میرے پیارو صرف اس واسطے جمع ہیں اللہ کی محبت کو دل میں بٹھائیں گے انشاءاللہ اور آپ کو معلوم ہے پہلے لوگ اللہ کے ولی کو دھنے کہاں کہاں جاتے تھے بیعت ہونا سمجھتے ہونا ابھی تو بیعت ہونا بہت آسان ہو گیا ہمارے حضرت مفتی حنیف صاحب رحمت اللہ علیہ جو یہاں کمرے میں رہتے تھے مہمان کھانے کے کمرے میں اور بخاری شریف پڑھاتے تھے وہ کہتے تھے بیعت ہونا کیا یوں ہتے پہ ہاتھ مارا چلا گیا اب باہر جا کر کہے گا میں تو مرکز پہ بیعت ہو کے آیا کوئی کہے گا میں تو فلاں بجروں کے ہاتھ بیعت ہو کے آیا تو اس کے بات کیا ہوا وہ آئیں گے تو ملاقت کریں گے تو بھئی پیاسہ کوئے کے پاس جاتا ہے یا کوئی پیاسے کے پاس جاتا ہے آپ کو ایک بات بتاؤں ایک بہت بڑے مقرر مکہ مقررمہ کے بلو کہاں کے ہمارے دل کو ہلا دینے والی بات ہیں بہت بڑے مقرر مکہ مقررمہ جو عربی میں اتنی فصاحت بلاقت سلاسط طلاقت ایسا سبرتس بیان کرے ان کا نام حضرت حرم بن حیان کیا نام حضرت حرم آپ صرف اتنا یاد رکھیں نام حرم حرم کے معنی ریسپیکٹڈ عزت والے ان کا نام حضرت حرم بہت اچھی عربی میں تقریر کریں بس ان کو یہ ہوا کہ مجھے بیعت ہونا ہے اور کس کے حد پر بیعت ہونا ہے بس دماغ میں آ گیا حضرت اویس کرمی کے حد پر بیعت ہونا ہے اویس کرمی وہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے لیکن ہمارے نبی کو دیکھا نہیں اپنی ماں کی خدمت کے واسطے دیکھا نہیں تو ہم صحابی تو نہیں کہتے ہیں تابعی کہتے ہیں تو بس ان کے دماغ میں ایک بات آئی کہ مجھے اوے سے کرنی کہ ہاتھ پر بیعت ہونا اور آپ کو بتاؤں آپ کی عقل حیران ہو جائے گی وہ اپنے سارے ساتھیوں کو لے کر چلے وہ ایسا نہیں تھا کہ سورت گئے نے موٹی نرولی آگئے نے ناشتے کا بھی انتظام ہو گیا نے کھانے کا بھی انتظام ہو گیا نے کھانا کم پڑا تو واپس چاول رکھنے کا بھی انتظام ہو گیا نے رات کے کھانے کا بھی انتظام ہو گیا چائی کا بھی انتظام اوہ جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے اوٹوں پہ بیٹھ کے سفر ہوتے رہے اوٹوں پہ کھچر پہ گھدے پہ گھوڑے پہ بیٹھ کے سفر ہوتے ان کو کسی نے کہا کہ اوے سے کرنی کوفہ میں ہے کہاں پر ہے اب مکہ سے سوچو کتنے کئیسا لمبا سفر ہوگا کہاں پر پہنچے اب کوفہ پہنچے تو مانو مارکے اوے اس کرنی یہاں پر نہیں ہے جو شیخ کو ملنے آئے جن کے ہاتھ پر بیعت ہونا ہے بولو وہ بہت ڈنڈا کوفہ میں کسی نے کہا کہ وہ یہاں نہیں رہتے وہ یمن میں رہتے ہیں اور یمن میں بھی ایک جگہ ہے قبیلہ کرن وہاں رہتے ہیں تو یہ اس پورے کافلے کو لے کے اب کوفہ سے کہاں جا رہے ہیں بولتے ہیں کہاں جا رہے ہیں اب یمن میں اور قرن میں بہت ڈنڈا لیکن وہ ایک مجذوب تھے معلوم نہیں نہ ان کا کوئی گھر تھا نہ کوئی مکان تھا نہ کوئی روٹی کا انتظام نہ کوئی کپڑے کا انتظام تو کسی نے کہا یمن میں نہیں ہے حج کا موسا میں مکہ چلے گئے اب یہ پورے کافلے کو لے کر واپس مکہ تو ان کا خود کا مکان تھا آئے مکہ آئے اپنا ستاری تیاری کی اور وہ حج کا موسم تھا انہوں نے کہا چلو میں بھی حج کروں یہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے حج میں اتنا کلاش کیا مگر مجھے اویس پہلے کہاں گئے کوفہ ساتھ میں بولو حضرت اویس نہیں ملے پھر یمن گئے حضرت اویس نہیں ملے پھر مکہ ہے پھر حج مکمل ہو گیا توافع زیارت ہو گئی کعبے کے پاس بیکھے تھے کہاں ہیں میرے شیخ کہاں ہیں مجھے جن کے ہاتھ پہ بیعت ہونا ہے جو اللہ کے ولی تھا تو کسی بڑے کو پوچھا کہاں میں جانتا ہوں اویس کو کہاں ہیں کہاں بھر تھوڑی در پہلے مدینہ کے لئے نکل گئے میں تھوڑی در پہلے مدینہ کے لئے اب یہ اپنے سارے کافلے کو چلو 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 یہاں سے چلو ہمارا حج ہو گیا مدینہ جانا اویس کی ملاقات مدینہ میں ہوگی یہ گئے مدینہ میں بہت تلاش کیا بہت تلاش کیا بہت تلاش کیا ایک بڑا آدمی ملا کہاں جا رہے ہو کہاں ہوئے اس کو ڈھننے جا رہے کہاں ہو تو کوفہ چلے گئے کہاں چلے گئے اب آپ سوچو پہلے کوفہ پھر یمن پھر مکہ پھر مدینہ پھر کوفہ معلوم ہے حضرت حرم کہتے ہیں جب ہم کوفہ گئے ہیں اور کوفہ کے پاس ایک نہر نہر فورات کوفہ میں ایک نہر نہر کہاں بس وہ نہر کے قریب ہم گئے ہیں ہم نے زہر کی نماز پڑی بہت روئے اللہ اب انتہان مت لے اللہ تیرے ولی کو ملنے کے لئے اتنا انتہان مت لے اور عدد آدم کی زبان سے نکلا ولی کو ملنے میں اتنی تکلیف ہوئی اللہ تجھے ملنے میں کتنی تکلیف ہو جائے گی اور اتنا روئے سارا سارا مجمع رویا استغفار کیا چلو زہر کی نماز ہو گئی تھی سب نے کہا کہ چلو اب کھانا وانا کھا لے پھر کچھ نفل پڑے تو وہ نہر فورات کے پاس آئے بولو نہر کا نام کیا ہے وہاں ایک اللہ کے ولی کو دیکھا وضو کر رہے ہیں ارے بلو کیا کر رہے ہیں انہوں نے دور سے دیکھا تو ان کے زبان سے نکلا یہی ہے وہ یہی اویس ہے یہی اویس ہے کیونکہ جو میں نے شکل و شباد حدیث پاک میں پڑھی ہے بلکل ان کے اوپر یہ اویس ہے انہوں نے زور سے کہا اوہ میرے شیخ اوہ میرے مطلوب اویس مجھے مل گئے اویس کیا کر رہے تھے بولو حضرت اویس کیا کر رہے انہوں نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں کہا حرم میں اویس ہی ہوں بہت دنوں سے جن کو تم دھون رہے ہو وہ تمہارے سامنے موجود ہے تو جب نام لیا نا حرم تو حضرت حرم حیران ہو گئے ان کو میرا نام کیسے معلوم کہا شیخ آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہے میرا نام کیسے معلوم اور میں آپ کو اتنے زمانے سے ڈھونتا آپ کو کیسے معلوم ہے میرا اللہ والوں کی شان بھی بڑی عجیب ہوتی وضو کرتے کرتے ابھی بھی چہرہ نہیں دیکھا وہیں سے فرمایا انہ روحی یارفو کا کہ میری روح تمہیں پہچانتی ہے جسم نہ پہچانتا ہو لیکن میری روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا ہے اب پتے کی بات بتا رہا ہوا آئے پورا کافلہ آئے حضرت اویس وضو سے فارغ ہو گئے آئے سبائے حضرت بیعت کر لو بیعت کر لو اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دے دو حضرت اویس نے کہا بیعت نہیں کرتا لیکن ہمارے نبی کی سمنت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو بیعت کیا اس لئے آ جاؤ جو بیعت ہونا سب بیعت ہوئے اور پھر کیا فرمایا دیکھو کتنے بڑے اللہ کے ولی حضرت اویس کیا فرماتے بیعت ہو گئے نا اور جو جو باتیں میں نے بتائیے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر وہ ساری باتوں پر عمل کرنا اور اب سنو میرا ایک الگ راستہ ہے تمہارا ایک الگ راستہ ہے تو حضرت حرم کہنے لگیا آپ کا کونسا راستہ ہے یہ سننے جیسی بات آپ کا کونسا راستہ ہے تو حضرت اویس نے زور سے چھیک ماری کہا بہت گنے گار ہوں اویس کہتے بہت گنے گار ہوں اب تک اللہ کو راضی نہیں کر سکھو اس لئے تم مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو میں اللہ سے معافی مانگتا رہوں گا اس کو راضی کرتا رہوں گا تو انہوں نے کہا حضرت ہمارے لے دعا کر لے کہا کیا دعا کروں بس یہی بہت بڑی دعا ہے کہ میرے ہاتھ پر بیعت ہو گئے کیونکہ مجھے بشارت ہے ہمارے نبی کی کہ اویس جو تیرے ہاتھ پر بیعت ہوگا جب تو جنت میں جائے گا جو بیعت ہوئے ہوں گے ان کو بھی جنت میں لے کر چلا جائے گا میرے پیاروں ایسے سفر ہوتے تھے تب جا کر کوئی اللہ کے ولی سے ملاقات ہوتی تھی اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر دیتے تھے بیعت ہوتے تھے میرے پیاروں ہم لوگ بھی آ جائے ہیں آ جائے ہیں جیسے مولانا عریف صاحب نے فرمانا اتق اللہ سب سے پہلا کامبلوں کسے دریں گے جب اللہ کا در آ جائے گا تو سب عبادت برابر ہو جائے گی بھئی جیسے فجر میں آپ نے عالی رحم رکھا گھنٹی بجی اور ہم نے عالی رحم کی گھنٹی کو بند کر دیا ہاں کیونکہ ہمارا ہی رہا تھا فجر کی نماز پڑھنے کا نہیں لیکن اسی وقت ہم نے سوچا میرا اللہ دیکھ رہا ہے میرا اللہ دیکھ رہا ہے میرا اللہ دیکھ رہا ہے اگر فجر نہیں پڑوں گا تو اللہ جہانم میں ڈالے گا ارے فجر نہیں پڑوں گا تو معلوم نہیں میرے ساتھ کیا کیا عذاب کا معاملہ ہوگا اٹھ گیا بیوی کو اٹھا دیا بچے کو اٹھا دیا فجر کی نماز میں کھڑا ہو گیا ارے سلام پیرتانا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ کی طرف صحابہ ذاتی ہے جا میرا بندہ پورے دن میں نے تجھ کو اپنی حفاظت میں لے دیا لیکن میرے دوستو اللہ کا ڈر اللہ کا ڈر بہت ضروری ہے سب کریں گے بلو کریں گے انشاءاللہ لنے بلو نہ کریں گے انشاءاللہ اللہ کا ڈر آ جائے نا اے میرے پیارو اللہ کا ڈر آ جائے تقویٰ آ جائے دروش شریف کسرت سے پڑے پڑیں گے انشاءاللہ انہیں پڑیں گے انشاءاللہ آپ کو معلوم ہے نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے کہاں پر گئے پہاڑ پر گئے ہاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ آج کوئی بات نہیں کرنا وہ آج اللہ کے حضرت موسیٰ پہاڑ پہ جاتے تھے کس سے بات کرتے تھے اللہ سے اور اللہ جواب دیتے تھے جیسے ہیں وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسیٰ تَقْلِيمًا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ تُورِ الْأَيْمَن وَقَرَّبَنَاهُ نَجِيًا لیکن آج حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے کہاں اللہ نے کہا کوئی بات چیت مت کرنا آج میں تم سے سوال پوچھوں گا اور دیکھو اللہ کا امتحام بھی کیسا اے موسیٰ میں سوال پوچھوں گا جواب دوگے جواب دوگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت پیارا جواب دیا آپ سوال پوچھیں گے آپ ہی توفیق دیں گے تو جواب دے دوں گا آپ توفیق نہیں دیں گے تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا سوال پوچھا قیامت آئے گی اے بولو نا قیامت کیا جواب ہے اے بولو ہم لوگ بولو نا جواب کیا ہے آواز نہیں ہے اے بولو نا قیامت کیا ہے کی قرآن میں بھی لکھا اور اگر موسیٰ علیہ السلام کو جو آسمان سے کتاب ملی تھی کونسی دورات اس میں بھی لکھا ہوا قیامت آئے پڑھو نا ہمارے قرآن میں بھی لکھا اذا وقعت الواقع تنیسل وقعتها کا اذبہ حافظت الرافع اذا رجت الارض رجت و بصت الجبال بسا فکانت باء منبثا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت آئے گی قیامت کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا سارا نظام درخم برخم ہوگا بولو اذا سماع الفطرات و اذا الكواقب انتفرات و اذا البحار فجرات مطلب ہے کہ قیامت آئے گی حضر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دی ہاں اللہ مجھے معلوم ہے اللہ قیامت آئے گی تو اللہ نے فرمایا قیامت میں کیا کیا ہوگا دوسرا سوال قیامت میں کیا ہوگا حضر موسیٰ علیہ السلام کو جتنا معلوم تھا اور جتنا ہم کو معلوم ہے آسمان پھڑ جائے گا زمین چورا چورا ہو جائے گی کہ جتنا بڑے بڑے پہاڑ نظر آتے سب پاودر ہو جائے گی اور سب کو ایک میدان میں کھڑا کر دیا جائے گا خلا نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفَا فَيَذَرُهَا قَعًا صَفْصَفَا لَا تَرَا فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتَا ساپ سارے پاڑوں کو چورا چورا پاودر کر کے اُڑا دیا جائے گا تو عضر موسیٰ علیہ السلام نے پہلے سوال کا جواب دیا بے شک اللہ قیامت آئے گی دوسرے سوال کا بھی جواب دیا ہے کہ قیامت میں کیا کیا ہوگا نہ باپ قیامت میں پہچانے گا کچھ پوچھو مفتی صاحب سے قرآن میں لکھا ہے جو پریگنٹ عورت ہوگی نا قیامت کا جھٹکہ لگے گا بچہ باہر ماں ہے نا ماں اور بچہ تو کوئی کہے گا اوہ اوہ تمہارا بچہ تو کہے گی آج مجھے میرا حساب کتاب دینا ہے وہ اپنا حساب کتاب دے لے گا اللہ نے فرمایا یوم ترونہا تذهل كل مرضیعت عما ارضعت وتدعو كل ذات حمل حملہا وترنس سکارا وما هم بسکارا ولیکن عذاب اللہ شدید تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ سے پہلا سوال پوچھا قیامت آئے گی پورا مجموع بولے کیا جواب دیا دوسرا سوال پوچھا قیامت میں کیا ہوگا حضرت موسیٰ علی کی صلاة والسلام نے سارے جواب دیئے اللہ نے تیسرا سوال بہت باری پوچھا ہے موسیٰ جب قیامت میں سب اٹھا پٹک ہوتی ہوگی تم کیا کرو گے تمہارے بچنے کا راستہ کیا ہوگا اے موسیٰ تمہارے بچنے کا راستہ کیا ہوگا حدیث میں لکا فخرم موسیٰ ساجدہ حضرت موسیٰ سیدھے سجدے میں گئے اللہ نہیں معلوم بچنے کا طریقہ کیا ہوگا بولو مجھے قیامت آئی گی معلوم ہے قیامت میں کیا اٹھا پٹک ہوگی وہ بھی معلوم ہے لیکن اللہ مجھے قیامت میں بچنے کا طریقہ نہیں معلوم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آواز آئی بولو سبحان اللہ اللہ کی طرف سے آواز آئی میرے پیغمبر موسیٰ سر اٹھاؤ قیامت میں بچنے کا راستہ یہ ہوگا کہ میرے آخری نبی محمد مجھتبہ کو ڈھون لینا اور جہاں وہ ملے ایک بار درود پڑھ لینا بغیر حساب کتاب کے تمہیں نبیوں کے ساتھ جنب میں داخل کرتے ہیں میرے دوستوں ہم درود پڑھتے ہیں کیسا درود اچھا اگر پڑھتے بھی ہیں نا وہ تذبیہ اسی پھٹا پھٹ گھمتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ کس کا نام لے رہے ہیں اللہ کا نام پیارے لبی کا نام کبھی جیسے تذبیح پڑھتے ہوئے ایسا کبھی اپنی بیوی کو بلا کبھی اپنے بچے کو بلا فوراں آواز آئے گی تم کو میرے سے محبت نہیں ہے بس میرا نام آیا تو پھٹا کر کے میرا نام لے لیا بچہ کہے گا اببہ آپ کو میرے سے محبت نہیں آپ نے میرا نام ایسا لے لیا ہم چوبیس گھنٹے اللہ کو دھوکہ دے رہے پیارے نبی کو دھوکہ دے رہے اس نے میرے پیارو آج ہم یہاں آئے ہیں کچھ ارادے کر کے جائیں گے کون کون تیارے ہیں میں آپ کے پاس دو تین ارادے کروا ہوں گا دیکھو صبح سے آئے ماشاءاللہ آپ میرے مہمان ہیں بلکہ ہمارے پوری موٹی نرولی کے مہمان ہیں اور موٹی نرولی کے ہمارے بچوں نے جیسے ہمارے بیٹے ریاض نے اور حافظ مقبول نے اور حافظ افضل نے اور معلوم نہیں موٹی نرولی کے کتنے جوانوں نے بلکہ ماں و بہنوں اور بیٹیوں نے آپ سب کو مہمان سمجھائے اور اللہ کے مہمان ہیں آپ اس وقت کوئی معمولی لوگ نہیں آپ اللہ کے واسطے آئے سج بتاؤ سب کو ناشتہ ملتا ہے سب کو دوپیر کا کھانا ملتا ہے سب کو رات کا کھانا یہاں کیوں آئے صرف اللہ کے واسطے اللہ کے دوستوں سے ملنے کے واسطے اور اپنی زندگی بنانے کے واسطے تو آج اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر پکہ ارادہ کرو تین کام کریں گے انشاءاللہ کون کون تیارے بلو تین کام کریں گے انشاءاللہ جس میں سب سے پہلا کام ایک یقین بنائیں گے اور جب موقع ملے گا ہماری زبان پر کس کا نام ہوگا اللہ بلو کس کا نام ہوگا اور جو اللہ اللہ کرے گا وہ اللہ کی حفاظت میں ہوگا بلو جو اللہ اللہ کرے گا وہ اللہ کی حفاظت میں ہوگا بلو کریں گے انشاءاللہ اور دوسرا کام آج سے یہ مسجد سے آپ مغرب پر کے کھانا کھا کے جاؤ گے اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں اپنی جگہ پر نہیں پہنچ پاؤں گا تو ایشاہ بھی یہاں پر جماعت کے سب پڑے اور اس کے بعد جائے لیکن آج یہاں سے نکلنے کے بعد ایک پکا ارادہ مرد والا ارادہ ایک مرد مومن کا ارادہ کہ میں مسلمان جان دے سکتا لیکن میری نماز قضا نہیں ہوگی میرے دوستو کتنے کتنے گم کی باتیں کہ حضرت عمر جیسے حضرت عمر حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عبدالرحمن ابن عوف حضرت معاد ابن جبل اتنے بڑے بڑے صحابہ کے سامنے جب یہ ذکر آیا کہ کوئی جان بوچ کے نماغ چھوڑے حضرت عمر نے پہلا سواد پوچھا کہ نبی کا امتی اور جان بوچ کے نماغ چھوڑے کیسے کسی نے کہا اگر چھوڑ دے تو کیا ہوگا فرمایا حضرت عمر جیسے حضرت عمر نے فرمایا ایمان ختم ہو جائے گا ایمان ختم ہو جائے گا میرے پیاروں آج ارادہ کرتے ہو دیکھو پکا ارادہ پہلا تھا زبان پر کس کا نام ذکر کرتے رہیں گے درود پڑھتے رہیں گے بلوئے انشاءاللہ نمبر دو پانچ وقتی نماز کا احتمام کریں گے اور نمبر تین اللہ سے معافی مانگے کی اس وقت آپ کو معلوم ہے مہارشترہ کوکن مہار سانگلی ستارہ قرار اسلام پور کیسا پانی کا عذاب آیا اور ہمیں برابر یادے حضرت خاجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اجمیر والے بابا یہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ کا عذاب آئے ہم نے کوکن میں دیکھا جان پر حملہ مان پر حملہ گر کے گر برباد اور تباہ ہو گئے اس سے پہلے بھی آپ کو معلوم ہے جب بارش کا موسم آیا گاؤں کے گاؤں یعنی صفحہ ہستی سے ختم ہو گئے ان کا جو ہمارا انڈیا کا نقشہ ہے وہ نقشے سے نکل کر چلے گئے حضرت خاجہ معین الدین چشتی کہتے تھے جب کبھی اللہ کا عذاب آئے تو توبہ کر لے اس لئے کہ جو اللہ وہاں بھیج سکتا اس لئے ہم کوئی محفوظ نہیں ہے اگر وہ بے نمازی تو ہم بھی بے نمازی اگر انہوں نے زکاة نہیں دی تو ہم نے بھی زکاة نہیں دی اگر انہوں نے آنکھوں کا غلط استعمال کیا تو ہم نے بھی آنکھوں کا غلط استعمال کیا اگر وہ جھوٹ بولے اور غیبت کیے ہیں تو ہم بھی جھوٹ بولے اور غیبت کیے یہ تو اس کا احسان ہے کہ اس نے ہماری حفاظت فرمائی اور دعا کرو کہ آئندہ بھی حفاظت فرمائے اور اللہ سے معافی کیسے مانگنا ہوتا ہے وہ آپ کو میں ایک جھلک بتاؤں جو میں نے کل رات کو سورت میں بھی بتایا آپ کو صرف ایک جھلک بتاؤں اللہ سے معافی کیسے مانگنا آپ یہ علماء کرام جانتے ہیں ایک بہت بڑے فارسی کے امام ہے شیخ سادی رحمت اللہ لی کون شیخ سادی بلکہ ہماری جتنے علماء کرام ہیں انہوں نے تو فارسی پڑھی بھی ہوگی کیونکہ میں فارسی پڑھا بھی ہوں اور پڑھایا بھی ہوں یہ پرشین لینگویج اور اس کے سب سے بڑے امام کون ہے شیخ سادی رحمت اللہ لی آج بھی مدرسوں میں دو بڑی بڑی کتابیں فارسی میں پڑھائی جاتی ہے گلستہ اور بوستہ دونوں کے ایڈیٹر اور دونوں کے نکھنے والے کون ہیں شیخ سادی رحمت اللہ لی وہ شیخ سادی رحمت اللہ لی کہتے ہیں میں مکہ پہنچا بلو کہاں پہنچا کہنے فجر کی نماز ہو گئی اب وہ شیخ سادی کہتے ہیں کہ میں اسے جا رہا تھا تو میں نے کعبے کی طرف دیکھا کعبے میں آپ کو معلوم ہے ایک حصہ ملتظم ملتظم کے معنی آتے ہیں جہاں حاجی یا عمرہ کرنے والا یوں چمٹ جائیں یعنی کعبے کی دیوار کو چمٹ جائیں ملتظم کے معنی آتے ہیں جس کو چمٹا جائے اور چمٹ چمٹ کر پھر جتنا رونا ہے روے کہا جاتا ہے دنیا کے کسی کونے میں وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے جو ملتظم پر دعا قبول ہو جاتی ہے وہ اللہ نے جگائی بنائی ہے کہ چمٹو اور مانگو چمٹو اور مانگو تو شیخ سادی کہتے ہیں میں جب وہاں سے گیا تو میں نے ملتظم کے وہ زمانے میں اتنے بھیڑ بھار می ہوتی تھی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ کوئی بڑا آدمی ہے سفید داری والا اور وہ ایسے ملتظم کو چمٹا اور ایسا روتا ایسا روتا کہ اس کے رونے کی آواز ہم تک آتی شیخ سادی کہتے ہیں فجر کے بعد میں نے دیکھا میں نے سوچا ہاں کوئی بڑا ہوگا بچار اللہ سے معافی مانگتا ہوگا کہتے ہیں خیر ہوگئے ہمیں اپنے گھر چلا گئے یا جہاں بھی شیخ سادی رکھے ہوں گے وہاں چلے گئے کہتے ہیں زہر کی نماز کے بعد میں آیا میں نے دیکھا وہ بڑا ہے اسے ہی مانگ رہا ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ فجر سے لے کے زہر زہر کی نماز پڑھ کے پھر ملتزم سے چمٹ کر شیخ سادی کہتے ہیں اب مجھے خیال آیا کہ بڑا کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے اور وہ آج گناہ کی معافی کرانے کے حواظتے یہاں پر آیا ہے کہتے ہیں لیکن کسی کو تھوڑی پوچھ سکتے کہ تم کیوں معافی مانگتے ہو شیخ سادی فرماتے میں چلا گیا کہتے ہیں آسر کی نماز کے بعد میں جب آیا دیکھا وہ بڑا ہے اسے ہی معافی مانگ رہا ہے اور رو رہا ہے اور اس کے رونے کی وجہ سب تو پورا مجمع رو رہا ہے رو رہا اور لوگ کہہ رہے کہ رونا بن کرے رونا بن کرے مگر وہ روے جا رہے شیخ سادی فرماتے میں بھی کھڑا ہو گیا جیسے مغرب کی آزان ہوئی کہتے ہیں مغرب کی آزان ہوئی وہ بڑے میاں نے مغرب کی نماز پڑھی سنت اور نوافل پڑھی پھر ملتزم کی طرف جا رہے کہتے ہیں جیسے ملتزم کی طرف جانے لگے شیخ سادی کہتے ہیں میں نے ارادہ کر لیا ان کو جانے نہیں دوں گا پوچھوں گا کہ بڑے میاں کونسا گناہ کیا کہ فجر سے زہر زہر سے اثر اثر سے مغرب اور مغرب پہ پھر چلے ملتزم کے پاس کونسا ایسا بھاری گناہ کیا شیخ سادی فرماتے میں آگے بڑھا اور بڑے میاں کو پکڑا اپنی طرف کیا شیخ سادی فرماتے ہیں میرے دونوں ہاتھ کافنے لگے کیونکہ کوئی اور بڑے میاں نہیں تھے پیرہ نے پھر غوث پاک شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ لے تھے پیرہ نے پھر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ لے تھے اور شیخ سادی فرماتے ہیں شیخ سادی فرماتے ہیں انہوں نے جو اثر کے بعد مانگا وہ میرے ذہن اور دماغ میں بیٹھ گیا کیا مانگتے تھے مانوں اللہ تو بادشاہ ہے بلو اللہ تو بادشاہ ہے میں فقیر ہوں اللہ اللہ تو بادشاہ ہے میں فقیر ہوں اللہ کیا کہتے ہیں اللہ کوئی گناہ تو یاد نہیں کیا ہوں لیکن اوہ سکتا کوئی سنت پہ عمل چھوڑ دیا ہوں گا اللہ اگر قیام سننا یہ جملہ سننا شیخ عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں اللہ اگر قیامت میں میرا حساب لینا ہی نہیں اللہ اور اگر لینا ہوں تو میرے نبی سے چھپا کر میرا حساب لینا ورنہ میری وجہ سے میرے نبی کو بہت تکلیف ہو جائے میرے نبی کے سامنے